دوستو فائنلی ڈی سی کی سزیم فیوری آف دا گوڈز تھیٹرز میں لگ چکی ہے ڈی سی کی لاس مووی بلیک ایڈم نے پچیس سو کروڑ روپیز کا بزنس کیا تھا باکس آفیس پہ لیکن پھر بھی یہ مووی فلوپ رہی کیونکہ اس کا صرف بجٹ ہی دو ہجار کروڑ روپیز کا تھا بریک ایون بھی نہیں ہو پایا لیکن یہ مووی بلیک ایڈم کے آدھے بجٹ میں بنی ہے تو کیا یہ مووی باکس آفیس پہ ہٹ ثابت ہوگی یا فلوپ چلیے جانتے ہیں آج کا ریویو ہم کریں گے تین پوزیٹیو اور تین نگیٹیو کے ساتھ ساتھی آپ کو بتاؤں گا یہ مووی آپ کو دیکھنے جانا چاہیے یا نہیں اگر مووی کی سٹوری کی بات کرے تو اس مووی کی کہانی وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سزیم ون ختم ہوئی تھی بلی بیٹسن نام کے بندے کو سوپر پاورس مل چکی ہے جو کی سزیم بولنے سے اس کے اندر آ جاتی ہے اور لاس پارٹ میں ہی اس نے اپنے سبی کزنز کو سوپر ہیرو بنا دیا تھا اور وہ پاورس والی چھڑی بھی توڑ دی تھی جس کی وجہ سے ہو گئی ہے گڑ بڑ اب ایٹلس کی تین بیٹیاں دھرتی پہ آئی ہیں اپنی پاورس کو واپس لینے اور یہ اپنی پاورس کو واپس لینے کیلئے کیا کیا کرتی ہے اور سزیم اپنی پاورس انہیں واپس دے گا یا نہیں یہ آپ مووی دیکھ کے جانو اب بھائی مووی کے پوزیٹیو پوائنٹس کی بات کر لیتے ہیں پوزیٹیو نمبر ون نو ڈاؤٹ مووی کے اندر جوردس کومیڈی دیکھنے کو ملتی ہے کومیڈی کو جو چائلڈی سوے میں دکھایا ہے ایک اچھا یومر ایڈ کر دیتا ہے ایک سین ہے جب سزیم ویلن کو لیٹر لکھتا ہے اور جب وہ اس لیٹر کو پڑتی ہے اس میں جو لکھا ہوتا ہے اسے سن کے تھیٹر کی آرڈینس کیا ہستی ہے ان شارٹ مووی کے اندر کئی ایسے مومنٹ مل جائیں گے جن پہ آپ کو دیفینیلٹی ہسی آئے گی پوزیٹیو نمبر 2 مووی کے ویجوال سینز کی بات ہی الگ ہے وی ایف ایکس ایکسپوز ہوتا ہے ڈے لائٹ میں کیونکہ اتنی ساری ڈے لائٹ میں جب یہ اینیمیشن ڈالتے ہیں تو وہ سیدھا ایکسپوز ہو جاتا ہے اگر اچھا نہ ہو تو لیکن یہاں پہ ایک دم سمودھ دیکھنے کو ملتا ہے ٹرائگن کے ساتھ سزیم کی فائٹ وہ جو دون کریٹ ہوتا ہے الگی ایکسپیرینس دیتا ہے ایسے ایک سے ایک وی ایف ایکس سینز دیکھنے کو ملتے ہیں پوزیٹیو نمبر 3 کومیڈی کے ساتھ ساتھ آپ کو مووی کے اندر ایک اچھی سٹوری دیکھنے کو ملتی ہے بیسمنٹ کے اندر سزیم کی اپنی ایک دنیا ہے اس دنیا میں الگ الگ دروازے ہیں اور ان دروازوں کی بھی اپنی الگ الگ دنیا ہے چاہ دکھایا ہے اب بھائی مووی کے نگیٹیو پوائنٹس کی بات کرے تو نگیٹیو نمبر 1 یہ نگیٹیو میرے خیال سے ہر کسی کو ڈسپوائنٹ کرنے والا ہے مووی کے جو کیریکٹرز ہیں ان کا جو اصلی روپ ہے وہ کافی حد تک بڑے ہو چکے ہیں مچور ہو گئے ہیں لیکن جو ان کے سوپر ہیرو والے افتار ہیں وہ ابھی بھی بچکانے ہیں بلکل مچور ایک نہیں کر رہے ہوتے ہیں نگیٹیو نمبر 2 ایک سین سے دوسرے سین پہ سموٹ رانجیشن کہیں پر بھی نہیں ہوتا ساپ پتہ چلتا ہے مووی کے میکرز نے اس کی ایڈیٹنگ پہ زیادہ دھیان نہیں دیا ہے کومیڈی سین چل رہا ہوتا ہے جیسی آپ اس سین میں ڈھلتے ہو ایک دم سے بیکگراؤنڈ میوزک کے ساتھ ایموشنل آ جاتا ہے ایسے کچھ مومنٹ آپ کو دیکھ جائیں گے جس کی وجہ سے آپ مووی سے جیسی کنیکٹ ہوتے ہو ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہو اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کومیڈی ڈالنے کے انٹینشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے بٹ یہ مووی کا مزہ خراب کر دیتا ہے نگیٹیو نمبر 3 لوسی لوی کا روبوٹک دکھنا تھوڑا سا بھی ایویلنس نہیں دکھتا ہے اس کے ایکسپریشن میں اس سے زیادہ وہ ڈرائگن ایویل دکھ رہا ہوتا ہے جس پہ یہ بیٹی ہوتی ہے ان شورٹ ویلن کا پرسپیکٹیو مووی میں کافی ویک دکھایا ہے اب بات کرتے ہیں یہ مووی آپ کو دیکھنی جانا چاہیے یا نہیں اگر سیمپل ورڈ میں کہوں آپ اس مووی کو دیکھو لیکن ایزا ٹائم پاس دیکھنا کیونکہ اس کا فیوچر کچھ زیادہ خاص نہیں ہے حالانکہ اس میں میٹ کریڈٹ اور پوسٹ کریڈٹ سینز ہیں جو کی پتہ نہیں آگے جا کے کہیں پہ کنیکٹ ہوں گے بھی یا نہیں لیکن پھر بھی آپ اسے دیکھنا کنسیڈر کر سکتے ہو ایک اچھا انٹرٹینمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے مووی ایک دم فیملی فرینڈی ہے اسی لئے آپ اسے فیملی کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہو آپ کو یہ مووی کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور اگر آپ موویز دیکھنے کا شوق رکھتے ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب دہ چینل